بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو حضرت علامہ قرطبی علیہ الرحمن لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا حسن ہم پر جاہر نہیں فرمایا اگر آپ اپنا پورا حسن جمال ظاہر فرماتے تو کوئی شخص آپ کے جمال کتاب نہیں لاسکتا یعنی آپ کے جات کو کوئی دیکھی نہیں سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں اس بات کا یقین اور ایمان بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن شریف اس طرح بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی ایسا بدن بنا اور نہ آپ کے بعد کوئی بنے گا چہرہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پورا نوار تمام لوگوں سے بہترین اور خوبصورت ہے آپ کا چہرہ اتنے زیادہ حسین و جمیل اور چمکدار ہے کہ گویا اس مقدس چہرے میں سورس تیر رہا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ انور نہ زیادہ چوڑا اور نہ زیادہ موٹا تھا بلکہ بہت مناسب گول اور انتہائی خوبصورت تھا ام الممنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور خوش ہوتے تو آپ کے چہرہ انور کے دانت مبارک یوں چمکتے تھے جیسے کہ یہ چاند کا ٹکڑا ہے اسی طرح صحابی رسول حضرت رابیہ بن موز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں حضور اکرم کا حسن و جمال کے بارے میں بتانے تو آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتے تو گویا تم سورج تلو ہوتا ہوا دیکھ لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی آنکھیں بہت ہی خوبصورت تھے قدرت الہی سے سرگرمی یعنی سرمہ لگائے بغیر معلوم ہوتا کہ سرمہ لگائے ہوئے ہیں آنکھوں کی سفیدی میں باریخ سرکھ دورے تھے جن کو نبوت کے نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے پلکیں بہت ہی خوشنما اور لمبی تھے یہی وہ موارک نورانی آنکھیں ہیں جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کی اندھیرے میں بھی ایسا دیکھا کرتے تھے جیسے کہ دن کے روشنے میں آپ دیکھتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے میرے لئے دنیا کے ہجابات پردے اٹھا دیئے ہیں تو میں دنیا اور جو کچھ بھی اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ آپ نے اس ہتھلی کو دیکھتا ہوں کان مبارک آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوت بسر دیکھنے کی طاقت اور قوت سمجھ سننے کی طاقت بے مثال عطا فرمائی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں دیکھتا ہوں تم جو جو تم نہیں دیکھتے اور میں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے پیشانی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی بڑی نمائی اور کھلی تھی حضرت عریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑے حسین و جمیل مبارک سربالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی ناک مبارک سامنے سے سیدھا اور بیچ میں سے انتہائی تناب سے ڈھلا ہوا باریک تھا دات مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دات مبارک کوشادہ روشن اور بیہت چمکدار تھے جب آپ کلام فرماتے اور جب آپ تبزم فرماتے تو دیواریں روشن ہو جاتی تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے دات مبارک کوشادہ تھے جب آپ کلام فرماتے تو آپ کے داتوں سے نور نکلتا تھا موہ مبارک حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ مبارک عظیم تھا اور سب سے زیادہ خوبرو اور خوش آواز تھے اور آپ کے موہ مبارک سے نکلنے والی آواج اتنی بلند ہوتی تھی کہ دور اور نزدیک والے سب سن لیتے تھے اور آپ کے موہ مبارک سے نکلنے والا ہر ہر حرف وہی خدا ہے زبان مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک بہت پاکیجہ اور علم و عدب فضاحت اور بلاغت حق اور سعداقت کی نظر تھی آپ جب اپنے زبان اقدد سے کلام فرماتے تھے تو آپ کے کلام کا ایک ایک حرف گویا لڑی کے موٹی ہیں جو گر رہے ہیں رش مبارک آپ کے داڑھی مبارک گھنی اور بہت زیادہ خوشنما تھی آپ داڑھی میں تھیل لگایا کرتے اور کنگی بھی کیا کرتے تھے آپ نے کبھی خطاب نہیں کیا تھا کیونکہ آپ کے داڑھی اور سر مبارک میں بیس سے زیادہ سفید بال نہ تھے بغن مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بگلے بہت پاکیجہ صاف اور خوشبدار تھے آپ کی بگلوں کا رنگ بدلتا نہیں تھا اور نہ ہی آپ کی بگلوں میں بال تھے آپ کی بگل مبارک سے جو پسینہ نکلتا تھا وہ مشک اور کستوری سے بھی زیادہ خوشبدار ہوتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ اور باج مبارک بر گوست تھے رسم سے زیادہ نرم اور بہت خوشبدار تھے جس شخص سے آپ مسافہ فرماتے تو وہ دن بھر آپ کی ہاتھوں سے خوشبو پاتا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم اور دیبا کو حضور اکرم کی مبارک ہاتھوں سے زیادہ نرم نہیں پایا اور نہ ہی مشک اور انبر وغیرہ خوشبو کو آپ کی خوشبو آپ کی خوشبو سے بڑھ کر پایا قد مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے قدقے تھے اور نہ زیادہ چھوٹے بلکہ درمیانی قود کے مالک تھے مگر جب لوگوں کے سامنے ہوتے تو سب سے بلند نظر آتے تھے آپ کے جسم نوری کا سایا نہ تھا کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کے بشری جسم کو بہت لطیف اور پاکیجہ بنایا تھا آپ کا جسم سراپا نور تھا اور خود خدا نے آپ کو نور اور سیرازی منیر سے کہہ کر خطاب فرمایا ہے فسینہ مبارک حضور نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک وصف یہ بھی تھا کہ خوشبو لگائے بغیر آپ کے بدن سے ہمیشہ ہر وقت خوشبو آتی تھی اور کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب آپ پیدا ہوئے تو آپ سے اس قدرتیت خوشبو کستوری کی طرح آئی اس سارے گھر خوشبو سے مہگ گیا لباس مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام لباس مبارک امامہ شادر کمیز اور تہبند مبارک تھا آپ نے پاجامہ کبھی استعمال نہیں فرمایا اور ایک بار مین کے بازار میں آپ نے خریدہ بھی تھا ہاں پاجامہ کو آپ نے پسند فرمایا تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں نیچے کومنٹ کر ضرور بتائیں اس ویڈیو کو شیئر کریں ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ